میرے پاس تقریباً ایک شو پر ساتھ آلٹ کے کام کر رہے ہیں اسیزار پر رینٹ ہے لوگ مجھے کہتے تھے نا بنو یار اتنا رینٹ کیسے فور کرو گے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ صاحب بھائی ہوپ کے ٹھیک ہوں گے ویلکم ونس اگین ٹو ای ای ایس جی ٹی وی تو ناظرین آج آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا آئیڈیا دینے والے ہیں بزنس کا آپ کو پتا ہے تو سب سے زیادہ آپ کو بولا یہی جاتا ہے کہ سٹارٹ کر لو سٹارٹ کر لو سٹارٹ کر لو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے آپ کو آج ایک ایسے نوجوان سے ملانے جا رہے ہیں جو جناب ایک چھوٹی سی عمر میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا کیونکہ وہ پہلے جاب کرتا تھا آج الحمدللہ اس کے پاس تقریباً دس سے بارہ لوگ جاب کر رہے ہیں اس کے پاس یہ دیکھیں آپ اس کے علاوہ اس کے اور سیٹ اپ اس نے اس اس ہی برانچ سے تقریباً چار پانچ اور برانچ سے اوپن کی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ان سے مل کے ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سٹارٹ اپ اس نے لیا کس طرح سٹارٹ کیا اور آج آپ بھائی سب سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جیو اسلام اشواق بھائی کیسے ہیں آپ جیو الحمدللہ زبردست کریت ہے سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو جناب بتائیں آپ نے اس سیٹ اپ کے بارے میں آئیڈیا کس طرح آیا جی بھائی جان پہلے میں ایک جوسری شو پہ کام کرتا تھا پانچ اوپرہ دیاری پہ اچھا ادھر میں نے کام کیا تو میں نے سوچا یار مجھے اپنا کرنا چاہیے ادھر میں نے بڑی محنت کی اس کے بعد میں نے کچھ پیسے کولیٹ کر کے میں نے ایک سٹول گایا چھوٹا سا تو ادھر سے کافی اچھا مجھے رسپونس ملا تو میں نے ایک شو بنا لی اچھا تو شو کے بعد ماشاء اللہ تو بھی اللہ تعالی نے بہت برکت ڈالی اچھا تو کتنے سے سٹارٹ کیا اور کب سٹارٹ کیا یہ مارک ناظرین کو بتایا بھائی جان میرے پاس تقریبا میری پانچ اوپر دیاری تھی تو میں نے چار منت کلیٹ کر کے پیسے کوئی چالیس پنچالیز اوپر تھا میرے پاس صرف چالیس سے پنتالیز ازار سے ناظرین ہیں بھائی جان temperature میں نے سٹارٹ کیا اور کب سٹارٹ کیا تھا میں نے 2010 سے میں نے سٹارٹ کیا ایک چھوٹا سا میں نے سٹول لگایا سٹول سے مجھے کافی اچھا سپونس ملا تو میں نے ایک شعب بنا لی اللہ تعالیٰ نے شعب میں بہت زیادہ برگر ڈالی تو ماشاءاللہ اور مجھے ترقی مل گی سب سے پہلے یہ تھی کہ میں نے ایک سٹول لگایا تھا چھوٹا تھا سب سے پہلے ناظرین سٹول سن لیں اور دوزار بیس میں اس کے کتنی دیر بعد آپ نے سٹول کے بعد ایک شعب بنائی اس کے بعد پھر آگے نیکس شعب بنائی سٹول کے ایک سال بعد میں نے ایک شعب میں نے بنا لی تو شعب سے کافی اچھا سپونس ملا تو دوزار تئیس میں میں نے یہ والی شعب نارکلی میں بنائی ہے تو ماشاءاللہ مجھے کافی لوگ بنا کرتے کہ تم کیوں بنا رہے اتنا زیادہ رینٹ ہے اس کا اسی زیادہ رینٹ ہے لوگ مجھے کہتے تھے نا بنو یار اتنا رینٹ کیسے فور کرو گے تو لیکن میں نے جس کے لیے اللہ بھی امید رکھے اچھا 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 بھائی یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ آپ کی تعلیم مگرہ کیا ہے میری میٹرک لیے رہے الحمدللہ دیکھیں کیا بات ہے میٹرک اور اس کے بعد پھر جاب کی اس کے بعد پھر یہ بزنس کیا صحیح ہے جی جی صحیح ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آگے کیا مائنڈ آم کے مطلب آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ تین چار برانچہ بھی آپ کی اور کسی جگہ پچھا رہی ہیں جی 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 الحمدللہ ساتھ برگر اگر اب یہ شعب ہاں جی جی تو کتنے لڑکے کام کر رہے ہیں میرے پاس تقریباً ایک شعب پر سات آر لڑکے کام کر رہے ہیں سات آٹھ لڑکے جی ایک شعب پر ماشاءاللہ تو ان کا سارات نکال کے خرچہ گیا تو کوئی اچھی خاصیت نہیں ہو جاتی جی الحمدللہ شکر اللہ ہمارے ناظرین کو اور ان لوگوں کو جو کہ پریشان بیٹھے ہیں جو اپنا کاروباہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یار کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ڈر رہے ہیں ان کے لیے آپ کے آپ میسیج دیں گے اور سات یہ بھی بتائیں کہ کتنی آپ رنگ کر رہے ہیں سر میں تو یہ کہتا ہوں اپنا کام کرنا چاہیے اپنے کام میں بہت فائدہ ہے مجھے اب کوئی دو لاکھ منتلی دے میں پھر بھی کسی کے پاس جعوب نہ کروں زبردست کتنی اچھی جناب بات کی ہے یہ چیز ہے کہ دو لاکھ کوئی پاس سے بھی دے تو اس کے پاس کام نہیں کریں گے بھائی کیوں کہ ان کا ایکسپرینس ہے اپنے بزنس میں جی اپنے کام میں برکت ہے اپنا کام کرنا چاہیے زبردست ہو گیا جی اور کیا ان لوگوں کو میسیج جو ابھی ڈر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کرنا لیکن پاس پیسے تھوڑے ہیں میں نہیں بھائی آپ آپ کے پاس بہت کم پیسے بھی ہیں میں نے دیکھ لیں میں نے چالیزار میرے پر میں سٹارٹ گیا تھا میری تین برانچے ہو گئی ہیں تو رسک لینا چاہیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ میں ادھر اتنی مہنگائی کہ باوجود تین ساڑھے تین لاکھ پر میں منتھلی کمار رہا ہوں ماشاءاللہ کیا مل رہا مجھے زبردست ہو گیا تو آپ یہ کہاں ابھی یہ کس جگہ پر لگائی ہے یہ بتا دے ناظرین کو اور جو دیکھنے والا کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے اور ان کو پتا چلے کہ واقعی ایسا سچا ہے اور دوسری برانچ کی طرح جی یہ جو ابھی یہ نیو سٹارٹ کی ہے چھ منت ہو گئے ہیں یہ نارکلی اورنیلہ سٹیشن کے پاس ہے آپ پائیں ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ شیک ٹیسٹ کریں مزا ہے گا آپ کو اچھا اور دوسری برانچ کی طرح ایک ٹون شپ میں ہے اور ایک مارڈل ٹون میں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں ناظرین آج ہی آپ اپنا سٹارٹ اپ لیں میں کہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے حالات جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سیاسی طور پہ بھی ویسے بھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آپ جاب پہ بلکل بھی گزارہ نہیں کر سکیں گے تو کیوں نہیں آج ہی سٹارٹ کریں انشاءاللہ کوئی کام جو چل جاتا ہے دیکھیں جو دکھتا ہے وہ بھکتا ہے اور جو کام ایکشن لیتا ہے وہ ہی آگے بڑھتا ہے صحیح ہے تو آج اس کے علاوہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں بھائی جان کے جو برکر ان کے کام کارے ہیں وہ دکھائیں ان کو کیمرہ میں دکھائیں جرا تو اشفاق بھائی ساتھ یہ بھی بتا دیں جناب کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا سٹارٹ اپ یہ کرنے کے لیے اگر کوئی سٹارٹ کرنا چاہے کوئی تو اس کے لیے کم سے کم کتنی رکم درکار ہے بھائی جناب تمہیں گئی اتنی زیادہ ہے تو کم سے کم بھی آپ کے پاس ففٹی توزن ہونے جائیے تو ففٹی توزن سے چھوٹا سٹارٹ سٹال لگا لیں تو انشاءاللہ اچھا سپونس ملے گا اچھا سٹال سے یہ مطلب سٹارٹ ہو سکتا ہے جی جی صحیح ہے تو یہ واقعی آگے کیونکہ سممر سیزن ہے گرمیوں کا سیزن ہے بہت زیادہ وارم جو اس کو لائک کرتی ہے بہت زیادہ اچھا چلنے والا کام ہے تو اشفاق بھائی بہت شکریہ آپ کے اس تائم کا تو انشاءاللہ آپ کو جو انا ویسٹرز نے آپ کو بتایا اگر کوئی کیمرے کے کوئی ویڈیو دیکھ کے آپ کے پاس لاہور سے ادھر سی آئے اس کو کوئی دسکاؤنٹ کر رہا تو کریں گا جی جی بلکل ضرور ہے آپ کو موسٹ ویلکم اچھا ہی کو موسیقا موسیقا